اسلام علیکم فرینڈز بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے بارے میں مدار جاننا چاہتے ہیں جیسا کہ کیا گفتوک علب شہید ہو جائیں گے عثمان بے کل جار قلعہ تو فتح کر لیں گے مگر اس بار پھر پیاتو کو کائی قبلے پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا جائے گا عثمان بے تارگن خاتن کے والد کو بچا لیں گے تو کیا اب تارگن خاتن کی عثمان بے سے شادی ہوگی یا نہیں ارتغل بے کی موت کب ہوگی دندار بے جرگہ بلا کر ارتغل کے مرنے سے پہلے ہی سردار بڑھنا چاہتا ہے اس کا تتیجہ کیا ہوگا ساؤچی بے اور عثمان بے کے خلاف کیا بڑی سازش کرنے والے ہیں فرینڈز اگر آپ ان تمام سوالوں کے جواب تفصیل سے جارنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آپ سے گزارش ہے کہ رانی کی دنیا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں جی تو فرینڈز سب سے پہلے بات کرتی ہیں جو بہران علب کے ساتھ عثمان بے کے کہنے پر کلے میں ٹھہرے تھے تاکہ کلا پتہ کرنے کے وقت وہ ان کی مدد کر سکے لیکن این وقت پر جب وہ کلے کا گیٹ کھول رہے ہوتے ہیں تو آن سے چھے تیر لگتے ہیں جس سے وہ شدید سخمی ہو جائیں گے مگر وہ شہید نہیں ہوں گے بلکہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر سے انہیں عثمان بے کے ساتھ دیکھا جائے گا جی فرینڈ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گہاتو کی طرف سے آیا نکولا اور عثمان بے کے درمیان امن کا انکننے پر کافی زور دیا جا رہا ہے دندار بے گندوز بے اور سوچی بے سمیت سب اس امن پر راضی ہیں اور یاولک ارسلان دونوں پر امن کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے نکولا اور سوچی بے کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ امن کب تک رہے گا اسی وقت یہ خبر بھی مل جاتی ہے کہ عثمان بے کولا چار قلعہ فتح کر لیا ہے جی فرینڈ تو انہیں کولا سے زیادہ دندار بے اور سوچی بے کو یہ خبر پریشان کر دے گی جی تو فرینڈ تو گہاتو نے واضح طور پر یہ دھمکی دی ہے کہ اگر عثمان بے امن نہیں کرتے تو وہ ان کے قبیلے پر حملہ کریں گے کیونکہ فرینڈ گہاتو اب عثمان بے سے خوف سادہ نظر آ رہے ہیں اسے ڈا رہے کہ ایسا ہی چلتا رہا تو عثمان بے اپنی ریاست بنانے کا خواب پورا کریں گے اسی وجہ سے وہ عثمان بے کو روپنے کی آخری حد تک کوشش کرے گا مالا خاتون کی اداسی کی وجہ تارگون خاتون ہے لیکن تارگون خاتون کی شادی عثمان بے سے نہیں ہوگی فرینڈ جیسے ہی تارگون اور عثمان بے کی لڑائی ہوئی تو تارگون کا سارا سچ سامنے آ گیا مگر عثمان بے یہ سچ ابھی تک کسی کو نہیں بتایا بلکہ تارگون کے ساتھ شادی کا اعلان کر دیا ہے فرینڈز اس لڑائی کے بعد یقینا تارگون خاتون عثمان بے کے ساتھ مل گئی ہے اور اب سب کچھ عثمان بے کے کہنے پر ہی کرے گی انہوں نے جان بوجھ کے تارگون خاتون سے شادی کا پلان بنایا تاکہ نکولا کو یقین ہو جائے کہ تارگون خاتون کی پوزیشن کائی قبلے میں مضبوط ہو گئی ہے جب عثمان بے قلعہ کل جار فتح کرنے جائیں گے تو تارگون کے والد کو بچا لیں گے تک تارگون خاتون نکولا کو عثمان بے کے ساتھ مل کر چھوٹی خبریں دیکھی بالا خاتون جو کہ خود ہی عثمان بے کو دوسری شادی کا کہتی ہے پر ان کا دل بہت اداس ہے یہ بات عثمان بے جانتے ہیں پھر بھی وہ انہیں یہ سچ کیوں نہیں بتاتے کہ تارگون کے ساتھ ان کی شادی کا اعلان صرف ایک منصوبے کے تحت ہے فرنڈس بہت جلد عثمان بے بالا خاتون کو یہ سچ بتا دیں گے جی تو فرنڈس اب ہم اس موضوع پر جائیں گے جو خطرناک صورتحال کی طرف چاہ رہا ہے یعنی کہ تخت و تاج کی جنگ چھیڑنے والی ہے اب ہر کسی کو عزتدار بننے کے لیے کوشش کرتے ہوئے دیکھا جائے گا ارتغول بے جو کہ بے حرد شدید بیمار ہیں وہ بہت جلد اس سیریز کو چھوڑنے والے ہیں ہو سکتا ہے آنے والی اپیسوڈ میں ان کا انتقال ہو جائے اور دندار بے جو کہ ارتغول کے مرنے سے پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جرکہ بلا کے کئی قبیلے کے سردار بننا چاہتے ہیں یقیناً وہ عثمان بے کے خلاف ہی ہوں گے کیونکہ وہ عثمان بے کی مزید فتوحات پر تاش نہیں کر سکتے اب دوسری طرف سوچی بے بھی عثمان بے کے خلاف نظر آئے گی حالانکہ آپ نے دیکھا کہ عثمان بے نے سوچی بے اور دندار بے کو بچایا ہے لیکن اس کے بعد بھی سوچی بے عثمان بے کے خلاف ہو چکے ہیں سوچی بے جنہیں لینا خاتون اس وقت عثمان بے کے خلاف خوب بھڑکا رہی ہے تو یقیناً سوچی بے عثمان بے کے خلاف کوئی بہت بڑا جال پھیلائیں گے حالانکہ ایک اس سے قبل سوچی بے کہہ چکی ہے کہ وہ اپنے بھائی کا خون نہیں بائیں گے لیکن غصے میں صحیح وہ ایک دفعہ یہ گلتی ضرور کریں گے اور اپنے بھائی پر ایک قاتلانہ حملہ ضرور کروائیں گے جی تو فرنس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں